آپ لوگ ٹھیک ہوں گے جی ترے کلاس اپنے اردو کی بک نکالیں اردو کی بک آج ہم نے لیسن جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے میٹھے بول نظم ہے میرے حال میں تو ہاں جی سب اپنے نظم نکالیں میٹھے بول ہاں جی یہ نظم ہم نے پڑھنی ہے نظم کے شاہر نے لکھئے اس کا نام کیا ہے زیاولا موسین ہاں جی سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے میٹھے بول خاص الفاظ لب انمول الزام محول جب بھی بچوں بولو تم لب اپنے جب کھولو تم مو سے نکلیں میٹھے بول بھی ایسے کے انمول یہاں آنا تھا انمول ٹھیک ہے کسی کا الٹا نام نہ لو کسی کو تم الزام نہ دو تب بتلے گا یہ محول جب بولو گے میٹھے بول ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں ڈیٹ ڈال کے آج ٹو اپریل ٹھیک ہے ہاں جی نظم کا نام ہمارے پاس ہے نظم کا نام کیا ہے پیارا پیارا لکھنے آپ نے نظم کا نام ہے میٹھے میمزیر یہ میٹھے بڑی اٹھے میٹھے بول ٹھیک ہے اس نظم میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے جب ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح بات کرنی چاہیے ہمارا نرم لہچہ ہونا چاہیے کسی کو ہم نے پوری بات نہیں کہنی چاہیے اچھے طریقے سے ہمیں بولنا چاہیے تو خوش اقلاقی کے ساتھ ٹھیک ہے ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو جس کی وجہ سے کسی کو بورا لگے یا جس کا کسی کا دل دکھے ٹھیک ہے اچھے سے نہیں بولنا چاہیے دوسروں سے آن جی اس میں آپ دیکھیں بچو بیچے بچے وچو بچو بیوہ بو لام والو پولو کھے و کھو لام والو کھولو میم زیر یہ میتھے بڑیے تھے میتھے مو میم پیش نح مو نک نون زیر کاف نک لام زیر یہ لینون گننا نک لیں ان مو 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 لام ما کف ان مول علی پیش لام التے لکتا مو الٹا علی زیر لام ال زیر لف سا مم معروف الزام الزام کے بار مم علی ف ما ہوا ہو لم معروف محول بے زیر طالبت لام بڑی لے بدلے اچھا جی بدلے مو یہ تھے مشکل فاظ اسے آپ نے لکھنا ہے اپنے ہومپ پر تری ٹائمز اور املا کے لئے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا آپ کا کام دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے فرائیڈے والی دن اپنے ہوم بک کو سکول میں جمع بھی کروانا ہے ٹھیک اور اپنے ہر سبجیک کے ہوم بک کو الگ سے آپ نے پنچ بھی کرنا ہے یہ آپ نے پنی تری لکھنا ہے اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ کریں گے اس سبق میں الفاظ معنی اس سبق کے الفاظ معنی ٹھیک ہے الفاظ معنی اس میں دیکھیں لب لب آپ کو پتا ہے کسے کہتا ہے ہونٹ کو ہونٹ کو انمول انمول کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہ ہو جس کی کوئی مول نہ ہو جس کی کوئی قیمت نہ ہو جس کی کوئی قیمت نہ ہو آن جی الزام جھوٹی بات جھوٹی بات یہ الفاظ معنی ہو گئے یہ مشکل الفاظ یہ املا کے لئے لکھنے ہیں آپ لوگوں نے نوٹ بک پر تھری ٹائمز اور الفاظ معنی لکھیں گے اس کے ساتھ آپ نے پچھلے لسن کیا چچا سبق ہونوک میں دے رہی ہوں سبق سلیم سلیم چچا کی املا پلس مشکل الفاظ پلس الفاظ معنی ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد جو آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ تھرڈ کلاس آپ لوگوں نے مضمون لکھنا ہے میرا گھر آپ لوگوں نے میری کتاب بھی کر لیا کتائم بھی کر لیا گھوڑا مضمون لکھیں گے آپ لوگ اس کا عنوان ہے میرا گھوڑا مضمون کیسے لکھیں گے آپ لوگوں نے خود لکھنا ہے بارہ دس بارہ لائن ٹھیک ہے گھوڑا اپنے ذہن میں گھوڑے کو رکھیں اسے دیکھیں اس کی کتنی ٹانگیں ہیں دم کتنی ہیں کتنی آنکھ ہیں کتنی ناکھ ہیں کیا کام ہم اسے لیتے ہیں کس چیز کے لیے وہ کام آتا ہے کیا کھاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا رنگ کیسا ہے کیسا جانور ہے اور جو اسے پالتا کون سا جانور ہے ٹھیک ہے کسی اس کے لیے کام آتا ہے کیسے چلتا ہے یہ آپ نے سارا لکھنا ہے جیسے گھوڑا ایک مفید جانور ہے ٹھیک ہے اس کا رنگ بھورا بھی ہوتا ہے سپید بھی ہوتا ہے کالا بھی ہوتا ہے سرخ بھی ہوتا ہے جو بھی آپ پر لکھنا چاہیں ٹھیک اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں چار ٹانگیں ہوتی ہیں ایک دم ہوتی ہے اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے وہ بہت تیز دوڑتا ہے یہ سواری کے کام بھی آتا ہے گھوڑا بہت وفادار اپنے مالک کے ساتھ وہ بہت وفادار ہوتا ہے گھوڑا وفادار جانور ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے لئے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے وہ گھوڑ سواری کے لئے کام آتا ہے یہ آپ نے اس طرح اس کی بارہ لائنے لکھنی ہے سمجھا گیا آپ نے میرا گھوڑا بھی ہوم بک میں لکھنی ہے ہم وقت آپ کا کیا سلیم چچا کی املا مشکل فاز ارفاز مانی اور میرا گھوڑا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ کا میں مضبون کا ٹیسٹ لوں گی آپ کے چار مضبون ہو گئے ہیں گھوڑا گائے کتاب اور میرا گھر ٹھیک ہے ان کا پھر میں نے ٹیسٹ بھی لینے آپ لوگوں سے اور اپنا ہم وقت آپ نے فرائیڈے کو سکول میں جمع کروانا ہے اور ایک اور پاس سن لیں آپ لوگ اپنے سبجیک کو الگ الگ پنچ کے اپر دو ہفتے کے تین لیکچر ہوتے ہیں تین اردو کے لیکچر الگ انگلیش کے الگ میت کے الگ سائنس کے الگ ٹھیک ہے اللہ حافظ